کوفتے تو آپ نے بہت سی قسموں کے کھائے ہوں گے لیکن میں گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس طرح کے کوفتے آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کھائے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ویترین بہت ہی مزدہ اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والے گوبی کے کوفتے جو کہ بنانے اتنی زیادہ آسان اور اتنی مزدار اور ٹیسٹی بن کر یہ تیار ہوں گے کہ آپ خود حیران آ جائیں گے تو چلیے بینر ٹائم کو ویسٹ کی اپنی ریسپی کو بنانا سٹارڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحل میں نے آپ کے لیا گوبی کا ایک پھول جس کو میں نے تین سے چار حصوں میں کاٹ لیا تھا موٹی موٹے ٹوکڑیس کے کاٹ لیں گے اور اب اس کو میں پانی میں ڈال کر دو سے تین دفعہ اچھے سے ساف پانی میں واش کر لوں گی تاکہ اس کے اوپر جتنی بھی ڈسٹ ہوتی ہے جو مٹی ہوتی ہے وہ نکل جائیں اور ہماری جو گوبی اچھے سے ساف ہو جائے یقین کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی جلی سے بننے والے فٹا فٹ سے مزدار سے اور بہت ہی ٹیسٹی سے کوفتوں کی یہ ریسپی ہے اب ہم نے گوبی کو قدگش کر لینا ہے ایک قدگش لے لیں گے اس کی باریک سائیڈ جو ہوتی ہے اس سائیڈ سے ہم اس کو قدگش کریں گے اور آپ نے اسی طرح سے جتنی بھی ساری گوبی کے ٹکڑے ہم نے کاٹ کے رکھی ہیں اس کو قدگش کر لیں گے جو بچے گوبی نہیں کھاتے یا پھر ان کو سبزیاں پسند نہیں ہوتی تو اب اس طرح سے ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے کوفتے یا پھر سبزیاں بنا کر کھلایا کریں یقین کریں وہ بہت ہی پسند کریں گے اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے یہ سبزی کی چیز کھائی ہے اب جو ہم نے قدگش کی ہوئی گوبی ہے اس کا جو پانی ہے وہ ہم نے ریموو کرنا ہے تھوڑے سی گوبی کو قدگش کی ہوئی گوبی کو ہاتھ میں پکڑیں گے اس کو اچھے سے نچوڑیں گے اور اس کو بال میں ایڈ کرتے دیں گے کیونکہ جو گوبی کو ہم قدگش کریں گے تو تو علو کی طرح یہ بھی پانی چھوڑ دے گی اور اگر اسی طرح سے ہم اس کا کوفتے بناتے ہیں تو جو کوفتے ہوں گے وہ آپ کے ٹوٹ جائیں گے بہت زیادہ سوفٹ بن جائیں گے یا پھر فرائی کرتے ہوئے وہ بکھر جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے اچھے سے ان کا جو پانی ہے وہ ریموو کر دینا ہے سارے کوفتوں کا ہاتھوں کی مدد سے دبا کر دیکھیں کتنا زیادہ پانی نکل رہا ہے اور آپ نے اس طرح سے اچھے سے پانی کو سٹین کر لینا ہے سٹین کرنے کے بعد جو ایکسٹر پانی ہوگا اس کو گرا دیں گے ہم اور جو ہم نے گوبی سائٹ پر رکھی تھی اس کے اندر بھکی کی چیزیں ایڈ کرتی ہیں دو سے تین میں نے علو لیا تھے بوائل کر کے میں نے ان کو میش کر لیا وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی اسے کوفتوں کی جو بائننگ ہوتی ہے بہت اچھی سے ہوتی ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس دوں گی چوب کر کے وہ ایڈ کروں گی دو سے تین ہری میچے لوں گی اور دو لوں گی میں سرخ مرچ ان کو پہلیک پہلیک میں نے کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کروں گی مسالے ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی خوشک دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاوڈر بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ پیس سے بہت ہی اچھ آتا ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی سرخ مرچ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون میں اس میں اٹھ کروں گی نمک آپ اپنی کوانٹرین مطابق بھی اٹھ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک ٹیبل نمک کا استعمال کیا ہے اب سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ ان کی اچھے سے بائننگ ہو جائے اور جو اپنے میں سارا جاتھ اس میں اٹھ کیا ہے وہ آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں ہاتھوں سے آپ ان کی بائننگ کریں ان کے تو بہت بہترین بائننگ ہوگی کیونکہ اس میں علو جو یوز کی ہیں اس کو جب ہاتھوں سے ہم بائننگ کریں گے تو یقیناً اس کی بائننگ بہت ہی اچھے سے ہوگی اور جو مسالے اور جو باقی کی چیزیں ہیں ساری بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائیں گی اس طرح سے اب ان کی بائننگ کریں گے اگر آپ ایسے نہیں کرنا جاتے تو آپ ہاتھوں پر گلوز جڑھا کر بھی اس کی اچھے سے بائننگ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کی بائننگ بہت ہی اچھے سے کرنی ہے تاکہ جب ہم ان کے کوفتے بنائیں تو یہ بلکل بھی ٹوٹے نہ چلیں جی بائننگ ہو چکی ہے اب ہم ہاتھ میں تھوڑا سا مکس جل لاتے ہیں ہاتھوں کو بہلے آپ آئل سے گریز بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کوفتے کی شیپ میں اس کو ہم نے ہاتھوں کے مدد سے لے کر آنا ہے اگر آپ کو نہیں بنانے آتے تو آپ دو سے تین دفعہ پریکٹس کر لیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اب اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ نے اس طرح سارے کوفتوں کی جی بولز ہیں اس کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بہترین ہمارے کوفتے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے ایک کڑا ہی لینی ہے اس میں آئل کو رکھنا ہے اور اچھے طرح سے آئل کو گرم کر لینا ہے اور پھر ایک ایک کر کے سارے کوفتے ہم نے اس میں ایڈ کرتے جانے ہے یاد رکھے گا ہم نے گرم گرم آئل میں اس کو ایڈ کرنا ہے اگر ہم تھنڈے آئل میں اس کو ایڈ کریں گے تو جو کوفتی ہوں گے وہ پہندے کے ساتھ لگ جائیں گے اور جب ہم اس کو ساتھ ہٹانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے جو کوفتی ہوں گے اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہوگا اس لئے ہم نے گرم گرم آئل میں اس کو ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اسی طرح سے اُلڑتے پلڑتے ہوئے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے دیکھیں کتنا پیارا خوبصورا سا گولڈن کلر آگیا ہے آپ نے تقریبا اس کو ساتھ سے آٹھ مینٹ تک میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے اور آپ نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ اوپر سے اس کا کلر بہت ڈرکا جائے لیکن اندر سے کچھے ہو آپ نے اس کو اس طرح سے فرائی کرنا ہے کہ بہت ہی مہترین اندر اور باہت سے یہ گل بھی جائیں اور ان کا کلر بھی خوبصورا سا آجائے چلے جی ماشاءاللہ سے مہترین سے کوفتے مارے ریڈی ہیں اب ہم اس کی گریوی تیار کر لیتی ہیں جس کوفتوں میں ہم نے جس آئل میں ہم نے کوفتوں کو فرائی کیا تو اسے اور میں ایڈ کرتی ہوں تقریبا تین سے چار میڈیم سائز کی بری کٹی ہوئی پیاس پیاس کو ہم لائٹ گولڈن کر لیں گے جب تک اس کا ہلکا سا بدامی سا کلر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لیسن اور ادرکا پیسٹ ایک سے دو منٹ کریں ہم اس کو فرائی کر لیں گے آئل کے اندر تاکہ اس کی خوبصورت سی خوشبو آئے اور ٹیسٹ آ رہے اور لیسن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ٹوماٹر بھی ہم اس میں ایڈ کر دیا تھے اور اب ٹوماٹر کے ساتھ ہم پیاس کی بھونائی کریں گے جب تک اس کی اچھے سے بھونائی نہیں ہو جاتی اور اس کا مزدار سا مسالہ گریوی نہیں بن جاتی تب تک ہم نے اس میں کوفتوں کو ایڈ نہیں کرنا اب جو پیاس فرائی کیے ہوئے ہیں اس کو ہم سٹینر کی حال سے نکال لیں گے اس کو بلینڈر جگ جو ہوتا ہے اس میں آٹ کر لیں گے کیونکہ بلینڈ کرنے سے آپ کی جو گریوی ہے وہ جلدی بن جاتی ہے نہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگنا تھا اس کی گریوی بناتے ہوئے میں نے جگ میں آٹ کر کے اس کو گریوی کر لیا تھا اور اس کا اسی طرح سے پیسٹ بنا لیے اس طرح سے گریوی آپ کی جلدی بن جائے گی اور بہت ہی پرفیکٹی آپ کی جو گریوی ہے وہ بنے گی تھوڑا سمیں پانی آٹ کر دوں گے اس میں اور اب ہم نے اس کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا اور مزیدار سوڑے کور کر دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے ملکو لیو فلم پر اور یہ دیکھیں اب گریوی نے اپنا آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے یہ ایک چیز کی پکنی کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پکنا چیز کافی ہاتھ تک دن ہو چکی گریوی ہماری اچھے سے بن گی اب ہم نے اس میں پانی آئڈ کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق جتنی بھی آپ گریوی کی جو مقدار ہے رکھنے چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے پانی آئڈ کر لیجی میں نے یہاں پر تقریباً اس میں ہاف گلاس پانی آئڈ کی ہے دو سے تین منٹ بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں فرائی کی ہو سارے کافتوں کو ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے لیکن ہلکی ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں اور اس کو ہم نے ہلا کر فلیم کو جو ہم نے میڈیم کر لینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے تقریباً کوئی چھے سے سات منٹ تک تاکہ اچھے سے گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ کوفتوں میں چل جائے اور جو کوفتیں ہمارے بہترین سے سوفٹ ہو جائے اب اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً وان ٹی سپون کا سوری میتھی اسے بہت اچھے ٹیسٹ آتا ہے اور لاسٹ پہ فائنل میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہارا دھنیا فلیم کو میں نے بند کر دیا اب اس کو دو ستین منٹ تک ایسے ہی رکھوں گی تاکہ اچھے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ